اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی خاتم النبیین و علی آلہ و صاحبہ اجوائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہمارے بھائی بڑے عزیز ہیں ہمیں دل کے قریب ہیں جناب اب سار عالم صاحب بڑا ہے درد کا رشتہ ہے یہ دل غریب سہی تمہاری یاد میں آئیں گے غمبو سار چلے تو ہمارے ساتھ تو ان کا ترد کا رشتہ ہے تو اس لیے خیر انہوں نے ایک بات کی ہے ولوگ کے اندر جو انہوں نے ایک بچی کے ساتھ ریکارڈ کروایا ہے تو تھوڑا سا وہ چیزوں کو مکس کر گئے تو میں نے کہا کہ میں بہت سارے میں ولوگ کر چکا ہوں اس کے اوپر میں نے جب بہت اہم لوگوں کو اس ولوگ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں یاد دلا دوں کہ اس خاک سار نے اس وقت اس کے اوپر انگلی اٹھائی تھی یا نشاندہی تھی جب یہ فنانشل ٹائمز کے اندر پبلش ہوا فنانشل ٹائمز کے اندر ایک خبر چپی ووٹن کرکٹ کلاب ووٹن کرکٹ کلاب ایک کلاب ریجسٹر کروایا گیا آف شور کمپنی کے طور اب آف شور کمپنیاں نارملی دو نمبر کام کے لیے ریجسٹر کروایا جاتی ہیں لیکن یہ کلاب ریجسٹر ہونا ایک ناقابل فہم بات ہے عام بندے کے لیے ٹھیک ہے نچ یہ کلاب ریجسٹر کروانے والے تھے آرف نکوی صاحب آرف نکوی صاحب جو ہیں یہ امریکن ایکسپریس کے اندر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا پاکستان کے اندر بھی انہوں نے بڑی ترقی کی پھر پاکستان ان کو اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے ٹارگٹس کے لیے چھوٹا نظر آنا شروع ہوا ان کے بھائی جو تھے ایک وہ گراچی سٹاک ایکسچینج کے سی ایو یا ایم ڈی بھی رہ چکے ہیں یہ یہاں سے قسمت ہو سوارنے کے لیے دو ہزار کے ابتدا میں دوبائی صدار گئے جہاں پہ انہوں نے کپولا نام سے ایک کمپنی ریجسٹر کی کپولا جو تھی وہ ایک بڑا بہترین قسم کا بزنس کا میکزنگ بھی نکالا کرتی تھی میں دو ہزار ایک دو ہزار دو کے اندر چونکہ بزنس جنرلزم سے منسلک تھا تو وہ مجھے ٹارگٹ کر کے بیگا کرتے تھے مجھے کپولا دوبائی سے وایا پوریر ملا کرتا کپولا کا جو میکزنگ تھا وہ تین ماہ کے بعد ایک آتا تو مجھے صرف اس میں انٹریسٹ ہوتا تھا کہ وہ ریجنل اکانومیز کو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہوتا تھا اور اس کے اندر جو پوٹینشل انویسٹمنٹ کی اپورچونٹیز ہو سبتی ہیں وہ کی گئی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کمپنی کا نام بدل کے دو ہزار آٹھ میں ابراج گروپ رکھ لیں ابراج رکھنے کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ اس خطے کے اندر بیشتر جو اس وقت بلیک منی بننا شروع ہو گئی تھی اور اس وقت جو امور ہائے مملکت کو چلانے والی مختلف پارٹیاں تھیں انہوں نے وہ بلیک منی کہیں نہ کہیں لگانی تھی کرکٹ کے جوہے سے پیدا ہونے والی انکم سے لے کے افغانستان کی جنگ سے کمائے جانے والے نجائز ڈالر جو تھے جو اپنے اپنے وطن کو واپس لے جانے والی نیٹو کی نوے ممالک کی نوے ممالک نیٹو کے پنتالیس ہیں ممالک جو ہیں ان کی اور کچھ اور جنیلوں کی جو انکم تھی وہ یہاں پہ غسل کرتی تھی ابراج کے اندر آگا پھر عرف نکوی صاحب کو واشد دنیا کا ایک بہت بڑا لینجڈ کے میں تو لینج نکل دے لیکن لیجڈ کے طور پہ ڈیویلپ کیا گیا اور یہ جو آسٹریہ کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا ورلڈ اکنامک فورم وہاں پہ انہوں نے جا کے لیکچر بھی دیا اور دنیا کو ثابت کیا کہ ویل فین کا کام کمرشل طریقے سے بھی چلایا جا سکتا ہے اور فارمولا ان کا یہ تھا کہ آپ کسی بھی شہر میں اگر فائیو سٹار ہاؤسپٹل بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد جو مریض اسے افورڈ کر سکتے ہوں گے وہ وہاں پہ علاج کروالیں گے یوں سرکاری سعودت جو ہے وہ غریب مریضوں کے لیے دستیاب ہو جائے گی خانی ہو جائے گی ورنہ یہ انفلوئسٹ لوگ جو ہیں اگر وہاں پہ جائیں گے تو غریب مریض دروازے پہ بیٹھا رہے گا ڈاکٹر اندر بیٹھا آیا امیر مریض کو اٹینڈ کرے گا یہ ان کا فارمولا تھا یہ ان کا موڈل تھا اسی موڈل اور فارمول لے گئے تاک یہ ہاؤسپٹل اور سکون بنانے کے اوپر بنیو کرتے ہیں اور ہر سال یہ پیسے دے کے ورل اکنامک فورم کے اندر اپنا سیشن رکھوانیاں کرتے تھے اور آخر میں گھوڑے نے بم کو لات مار لی ان کی ایک اس طرح کی جالساز تقریر سے متاثر ہو کے بلے گیٹھا علی نے اپنا بل گیٹھا ہم پیار سے سے بلہ گیٹھا کا کہتے ہیں تو بلے گیٹھا علی نے پھی اس کے حوالے اپنا ایک ارب ڈالر کر دیا اور کہا کہ ایک ارب ڈالر میں آپ کو مزید دوں گا اور آپ نے پاکستان کی اندر سٹیٹ آف دا آٹھ بڑے ہسپٹل بنانے ہیں تاکہ پاکستان سے علاج کروانے کے لیے بیرونے ملک مختلف لوگ جو جاتے ہیں وہ نہ جا سکے الرازی لیبارٹری بھی ایک فلی تھی ایم مالم روڈ کے اوپر وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے اور شوکت خانم کے اپوزٹ تھوڑا سا آگے کر کے اس روڈ کے اوپر بھی ایک ہسپٹل بن رہا تھا وہ بھی انہی کا ہسپٹل تھا یہ دونوں پروجیٹ جو تھے یہ بک گئے کیونکہ ابراج گروپ ڈیفورٹ کر گیا تو ابراج گروپ میں پیسہ جو تھا وہ نورملی انڈ گوٹن تھا ملک فغانستان کی جنگ کے اندر جو پیسے لوگ کمیشن کے طور پر وہاں پر متعیحن چکنیل صاحبان وصول فرما رہے تھے وہ ابراج گروپ نے اس کو دھونے کا سامان مویا کیا اسی وجہ سے عارف نکوی صاحب کو امریکہ ڈیپورٹ کرنے کے اندر مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو کہانی پوری سنا ہوگا تو عارف نکوی صاحب جو تھے وہ اپنی کمپنی کی ورث بڑھانا شروع ہوئے اور دو ہزار سونہ سترہ تک اس کی ورث چودہ ارب ڈالر ہو چکی یہ میں ساری باتیں فنانشل ٹائمز یوکے کی چھپی ہوئی آپ کو سنا رہا اچھا اس دوران عارف نکوی صاحب ایک ووٹن کلاب بناتے ہیں عارف نکوی صاحب نے اپنی کمپنی کے لیے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مختلف ادارے جو مالیات کے اندر ڈیل کرتے ہیں وہاں پہ جو پیسے فریکشن میں آ جاتے ہیں وہ ڈونیٹ کر دیا جاتے ہیں مثلا اگر ساڑھے تین پیسے اگر ایک بندے کوٹ بنا ہے جی اس کا پروفٹ بنا ہے جی ملہ پانچ کروڑ تہتر لاکھ چوبیس ادار پانچ سو ساڑھے چوی بیسے ٹھیک ہے نا تو پیسے تو مروض نہیں ہیں نا ٹھیک ہے روپے بھی مروض نہیں ہیں تو یہ پانچ سو سے اوپر جتنے پیسے ہیں نا یار یہ اس کو ہم فریکشنل کاؤنٹ کہیں گے اور فریکشنل کاؤنٹ جو ہے وہ ایک الگ اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ اکاؤنٹ جب آڈٹ ہوتا ہے سلانہ چھماہی یا سہمائی تو اس میں سے یہ پیسے نکال کے کسی کو فنڈ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابراج گروپ کے اس طرح سے لاکھوں ڈالر جو تھے وہ ہر سال شوکت خانم کو مل جاتے تھے انہوں نے مقاعدہ کاؤنٹ کے اس کے اندر لکھ دیا ہوا تھا کہ یہ سارا فریکشنل امونٹ شوکت خانم کو جائے گا ایک بات دوسری بات جو ہے کہ وہ جب یہ کاؤنٹنگ کرنے لگتے تھے اور اس کے علاوہ موصوف جو تھے وہ شوکت خانم کے بورڈ پہ بھی تھے اور شوکت خانم کے ایڈوائزر بھی تھے وہ جو آپ کو یاد ہے اپنے خانم صاحب نے مقدمہ کیا ہوا ہے کہ پیسے کھیلہ آڈٹ کرو ایک خانم نہ گھا جے اور اس کے اوپر عمران منخان نیازی اس کے خلاف عدالت میں چلا گیا تھا اور وہ مقدمے سے مدعی بھادہ ہوا ہے خانم صاحب نے زیادہ آن دفعہ دالتے چڑھتے ہیں کہ یاد وہ مقدمہ کیتا ہے نے میرے خلافہ کے چلو اور یہ بھاگ گیا وہاں سے وہ آئی کورٹ سے جا کے خانم صاحب آڈل لے گیا ہے خانم صاحب نے چلنایا چلے گا مقدمہ چلانا ہی ہے خانم صاحب نٹے ہوئے اب جناب یہ آرف نتوی صاحب نے یہ سوڈو انویسٹمنٹ بھی کروائی اور وہ کمپنی ڈیفولٹ کر گئی وہ کمپنی کے دی سی کہا یہ جاتا ہے الزام ہی لگتا ہے فناشو ٹائمز کے افباد کے اندر وہ آرم نکوی صاحب نے اپنی تیٹے مونڈے دا کام کروایا ہے وہ کمپنی ہونڈا لے بڑھائی سی پیسے لے ڈیفولٹ کیتا بینامی ترانزیکشنا آف شور گوپڑی سی پتہ ہی لگا گری گوپڑی سی پیسے ہوتے ضائع ہو گئے انشورنس کروایا ہے پیسے شاکستانم کو دے دیا اب کہتا پھتا کہ جاتا آپ مانے میں نے وہ پیسے جو گھائیں وہ واپس تو آگے ہیں سارے کے سارے میں وہ انشورنس چپایا ہے جنہیں انویسٹمنٹ گیتی سی ہوتایا ہو گئی یہ اس طرح کرنے اچھا بھوٹن کرکٹ کلاب کو ڈونیشن دی دو ملین ڈالر کی یہاں پہ میں کوریکشن جا رہا ہوں بھوٹن کرکٹ کلاب نے دو ملین ڈالر کی ڈونیشن دی شیخز زیاد فیملی کے ایک اہم ممبر نے دو ملین ڈالر کی ڈونیشن دی بھوٹن کرکٹ کلاب کو کیونکہ وہاں پہ عمران احمد فان نیازی کا ناو آتا تھا اس کے اوپر عارف نقوی کی باعث اور یہ جا گیا وہاں پہ کوئی میچ میچ بھی کھیلا کوئی ورنگر قسم کا میچ بھی کھیلا اس نے اور وہ ایک قسم کا سوڈو میچ تھا جانی میچ تھا جس کے اندر بارٹ ٹیمپرنگ کی بھی اجازت تھی اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے تھے وہ چھوڑے اس بات ٹھیک ہے اور وہ یہ اس طرح کا میچ میہ منشید کاربی یہ جو ہے نا منشید صاحب کو گارہ نیر کی کنارے بھی سنا ہے ان کا ایک گارہ یا ان کے صاحبزادے کا یا ان کی صاحبزادی کا وہاں پہ جا کے بھی کھیلا کرتے تھے یہ ہمارے صابر شاہ صاحب سینئر جنلسٹ انڈ آور کے وہ بتایا کرتے تھے کہ سارے پہنچے ہوتے تھے ان زمام اللہ سمجھت وہاں پر کیونکہ پیسے لے بڑھیں ہوتے ہیں تو عمران خان وسیم اکرم اس ان زمام وقار یہ سارے پہنچے ہوتے تھے وہاں پر ان کے گھر میں میچ کھیلنے کے لیے ان کے گھر میں گراؤن شرم چھوٹی بوٹی بنی ہوئی ہے اینیو تو وہ جنابی تو نے میچ کھیلا جس میچ کے بدلے انہیں دو ملین ڈالر ہی ڈونیشن ملی وہ دو ملین ڈالر کی ڈونیشن جو تھی وہ ووٹنگ کرکٹ کلاب نے شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دی کارزاد کے اندر اور شوکت خانم نے آگے اس کو انویسٹ کر دیا ٹھیک ہے اور شوکت خانم نے انویسٹ کیا جس کمپنی میں وہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی چونکہ اس انویسٹمنٹ کی انشورس ہوئی ہوئی تھی تو انشورس کمپنی نے وہ پیسے یہ خانے آصف کا بھی مقدمہ ہی ہے اور فنانشل ٹائمز کا بھی مقدمہ ہی ہے یعنی کہ شوکت خانم پڑی سنجیت کی کے ساتھ اگر کہا جائے تو بنیادی طور پہ منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا فنانشل ٹائمز نے چھاپا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کرو دے خلاف مقدمہ جاگے برطانیہ دیوچ میں چھپیو اسٹوری پا جی پڑھ کے سلان دیا کرکس آف دا میٹر آپ کو بیان کیا تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال اور وہ آرف نکوی صاحب جو تھے وہ جب ان کی کمپنی کی ورث چودہ ارب ڈالر ہوئی بلے گیٹا والا اس کو ایک ارب ڈالر بزید دیا اور جیسے ہی بلے گیٹا والا نے صاحب مانگا اس نے لیکویڈیشن فائل کر دی اور آرف نکوی صاحب کو گرفتار کر کے شارجہ میں قید رکھا گیا جب تک کہ وہاں کی حکومت نے پورے کاغذات سمیٹھ نہیں اب وہاں کی حکومت جب کاغذات سمیٹھ رہی تھی تو پرو امریکن آگئے انہوں نے کہا ساڈیپلان کی اٹیال ہے ابھی یہ کرب ڈالر ایک ایویچ ہمیں بھی کاغذات تک رسائی تھی تو کاغذات تک جب رسائی دی گئی تو ان کے اندر ایک ای میل تھی جو کیر الیکٹرک جو کہ اس وقت ابراج گروپ چلا رہا تھا اس کے سیئیو نے عارف نکمی کے نمبر دو بلک کیوئی تھی کہ آئندہ الیکشن آ رہے ہیں دوہزار تیرہ کے اور ان الیکشن کے اندر ہمیں فنانس کرنا پڑے گا اس میں نواز شریف تو جو ہے وہ اس طرح کی بات سننے کو تیار نہیں ہے میں شباز شریف سے بات کروں اگر آپ کہیں ڈونیشن دینے کے لیے تو انہیں کہا گیا تھا کہ ہاں گوہ ہیڈ وہ پیسے جدنے بھی ہوں گے دیئے گئے نہیں دیئے گئے اس بات کا اس کے اندر کوئی تذکرہ نہیں تھا تو اس کے بعد پھر باندر تماشا شروع ہو گیا دیکھیں جناب یہ ابراج گروپ سے رشوتیں لیتا رہا ہے اور پھر یوتروں نے اس کے اوپر ناچ ناچ کے اپنے بھی اور اپنی ہمشیرگان کی بھی اور والداؤں کے بھی انہوں نے لیکن کسی فورم کے اوپر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ فلاں ٹراز ایچن تھی جو ابراج گروپ نے کی ابراج گروپ کے اکاؤنٹس تو اوپن ہو گئے نا کاغذات تو سارے اوپن ہو گئے نا ڈیفولٹ کر گیا سارے اپنا اپنا پیسہ لینے آگئے کوئیت کا پینشن فانڈ اس کے اندر لگا ہوا تھا اور بھی بہت سارے پیسے لگے ہو گئے تو اب ملے گیٹنا علیک کو ایک ارب ڈالر عارف نکوی نے دے دیا واپس اینٹاری وہ کہنے نہیں 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 پیسے تو میٹن ہی نہیں کرتے پیسے تو ہم نے آپ یہ چی میں سے رگال لینے تھے ہمیں وہ مجرم جاری اب عارف نکوی صاحب کیونکہ اس دوران برطانوی شہریت لے چکے ہوئے تھے تو وہ چھپ دے برطانیہ جیسے ہی وہ برطانیہ پہنچے تو امریکہ نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کرو عارف نکوی صاحب نے وہاں کے سیول کورٹ کے اندر مقدمہ کیا اور سیول کورٹ نے جناب عارف نکوی صاحب کو حوالے کرنے کا اجازت دے دی امریکہ گئے انہوں نے اس کے خلاف ہائی پورٹ میں اپیندائز کی ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ جی بلکل فروڈیا ہے جایا ہے انہوں حوالے کرو امریکنز عارف نکوی صاحب جو ہیں وہ زیرہ نراست کھرمی ہیں اور گھر سے ایک مقصوص کوئی سوتر میٹر سو میٹر ڈیٹھ سو میٹر کا جگہ ہے وہاں سے باہر نہیں جا سکتے اور صبح دس میں اسے لے کے شام چار بج تک در سے باہر نہیں رہ سکتے تک در میں رہیں گے تو عارف نکوی صاحب جو ہیں وہ فی الحال برطانیہ میں نئی مقیدی کی زندگی اوزار رہے ہیں اب ان کی حوالگی کے اندر سب سے بڑی نایا تھا اور اس ابراج کیپٹل کے اندر تھو گے اپنے اپنے ممالک میں واپس لے گے گئے تھے ان کو پڑی ہو یہ آپ پڑے اس لیے وہ اس کی حوالگی کے ناف ہونے کے اندر کر رہے ہیں سہولتکاری اے گن دادنی تو اندرسنی اور کی زندگی تو اس لیے عارف نکوی صاحب فی الحال برطانیہ میں بیٹھے روٹیاں توڑ رہے ہیں اب یہاں پہ آ جائے ہم اپنی انفرمیشن مستار لیں گے جناب سہر عالم صاحب سے یہ محصوف برطانیہ کیوں نہیں گاتے یہ محصوف برطانیہ اس لیے نہیں گاتے عمران احمد خان نیازی یہ کہتے ہیں یہ پہ اندی نے منع کیتا ہے کہ جناب اس تارے میں استخارج نہیں آ رہے یہ پرائم میسٹر پر نہیں گیا تو یہ کیوں نہیں گیا وہ اس لیے نہیں گیا کہ جناب اگر یہ جائیں گے تو وہ موٹن کرکٹ کلاب میں محصوف کا بھی نام آتا ہے اور کسی نے اگر وہاں بھی عرضی ڈال دی کہ پائن ہے ابھی ملزمی گا سارے اور عارف نکوی نے ڈوبتے ہو اگر نام لے دیا کہ انہوں ہی تو پھڑ ہونا ہے ابھی تو پھردہ پھر تو عمران احمد خان نیازی چونکہ بہت مہادر آدمی تو اس کو تو بیسے ہی ٹھیک ہے وہ گل کے انہوں دل دی کاردہ ہوئی تو اس لیے محصوف پچھلے چھے سال سے اپنے صاحب کا سسرال نہیں سمجھ دو آپ کو آگری ہوئی گی کہ اصل میں مسئلہ گیا ہے اصل میں مسئلہ ہے کہ دونمبری کاردہ پھڑے آگیا ہے ویلوگ لمبا ہو گیا لیکن تفصیلات اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اس میں سے بہت مختصر کر گیا آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ ٹھیک ہے خواہدہ آسم گروہ نہ سوایا خواہدہ جی جان نہیں چھڑی گئی ہے تسی امان نہ سیال کوٹ دے تسی غیرت مند فرزان دے گئے ہو ایس فرادیہ جان نہیں چھڑی گئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی آتا کریں اور آسانی فلکہ فضا میں تقسیم کرنے کی توفیق آتا کریں